اسلام علیکم تو آگئی ہوں میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ میں ہی ناریل دکھ رہا ہے تو آپ لوگ پریشان ہوں گے ایکچولی میں آپ کو بتاؤں گی آج کے ویڈیو میں کہ کیا ہم ان کا یوز کر سکتے ہیں یہ جو ناریل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ ایس طرح یوز کر سکتے ہیں ایسے پوڈز بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت پوڈز بنتے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی ہم کٹنگ سس میں لگا کے دیکھا ہے اب آپ کو بتاتی چلوں میں اس کو ہم نا توڑ لیں گے اب اس کو نا توڑنے کا یہ بہت سکت ہوتا ہے ہارٹ اس کی باڈی ہے تو ہم اس کو ضرورت ہاں گرم کر لیں گے تو یہ آسان اسے توٹ جاتا ہے دو حصے میں یہ بن جاتا ہے تو یہ کھوپرے کا ناریل ہوتا ہے ایسے بھی زمین پہ آپ ایک پتر پہ بھی مارکے اس کو توڑ سکتے ہیں تو اس میں کھوپرہ نکالنے کے بعد جو رہ جاتا ہے تو وہ ہے دیکھیں ایسی بہت سخت تھڑی کے جیسے رہتا ہے تو آپ اس سے پوڈز بنا لے سکتے ہیں کلر کرنا چاہے تو کلر بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں کر کے ایسے بھی آپ اس میں پلانٹس لگائیں گے تو خوبصورت لگیں گے نیچر کا ساتھ دیجئے کہ جی گارڈننگ کریں گارڈننگ کرنے کے لیے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو چیزیں کچھرے سمجھ کے آپ نکالتے ہیں اس میں ہی آپ پودے بہت اچھی طرح لگا کے اپنے گھر میں سجا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ناریل ہے ہم پیس میں کا پانی پی لینے کے بعد یہ ناریل ہے ایسا رہ جاتا ہے تو ہم اس کے بھی ہنگنگز بنا سکتے ہیں بہت ایزی لی ہیں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بیکار چیزیں کچھرا جو بغیرہ ہوتا ہے اس کو پھیکیے کریے گا مت اے دیکھیں آپ ایسے ایک چھوٹے پوٹ کے اوپر آپ اس کو رکھ دیں گے تو بھی اس میں آپ پلانٹ لگا لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتاؤں میں تو یہ جب سوک جاتا ہے اسی سے کوکوپیٹ بنتی ہیں تو اس میں جو پودا لگائیں گے وہ خراب نہیں ہوگا بلکہ اچھا چلے گا اور آپ اس میں آسانی سے ہول بھی کر سکتے ہیں یہ کچھا ہوتا ہے ہینگنگ بھی اس کو بن سکتے ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی اس کو ہم ہینگنگ کیسا بنائیں گے تار وغیرہ لگا لے سکتے ہیں یا دوری بھی بن سکتے ہیں یا پھر ایسی کوئی جال بنا کے اس میں یہ بیچ میں رکھ کے آپ اس میں پودا لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے چھے ہو گئے ہوں گے تو میں نے سوچا چلے پھیکتے نہیں ہیں اس کا کچھ استعمال یہ دیکھیں اس میں کھوپ رہا ہوتا تو ساری چینٹیاں بھی لگ گئی ہے کوئی بات نہیں ہم اس کا استعمال کریں گے کس طرح کریں گے اس کی پوٹس کیسے بنائیں گے میں آپ کو آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی بہت آسانی سے پلانٹر بن جاتا ہے اور آپ کے لئے بہت اچھا بھی ہوگا فری میں بن جاتا ہے ایک پیسہ بھی اس پہ ہم کھرچ نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ ناریل ہے اس کو میں نے بس آسانی سے اس پہ اندر رہسو ڈوری چلے جاتی ہے آپ کچھ بھی وائر بن لیجئے جو بھی آپ کے پاس میرے پاس ایک پلاسٹک کا وائر تھا جس کو میں نے اس کو آر پار کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت بننے والا پلانٹر ہوتا ہے اور فری ہوتا ہے اور ہم اس میں پلانٹ بھی لگائیں گے تو اس میں ہم پہلے اس کو آپ پھول کر لیجئے ایسا رکھنا چاہے تو ایسا رکھ سکتی ہے آپ آڑا میں آڑا رکھنا چاہریں کیونکہ مجھے ہینگنگ پلانٹر بنانا تھا تو بہت خوبصورت لگتا ہے اسی لئے تو دیکھیں یہ اس کا جو ہم نکال دیتے ہیں پانی اور خوبصورت نکالنے کے بعد اس میں میں مٹھی ڈالوں گے تو آپ بھی اس کو ایسا مٹھی ڈال لیجئے گا یہ دیکھیں کیونکہ ہینگنگ پلانٹرز جو اوپر لگاتے ہیں ہم اس میں زیادہ پانی تو ہم ڈالتے نہیں ہیں تھوڑا ہی پانی ڈالتے تو ویکلی ہم اس میں پانی دیں گے ڈیلی اس میں پانی نہیں ڈالیں گے آپ چاہے تو اس میں ہول بھی کر سکتے لیکن میں کوئی ہول نہیں کروں گی کیونکہ جہاں میں یہ لگا رہی ہوں وہاں پانی گرے یہ میں نے چاہتی اسی لئے یہ دیکھیں جی یہ منی پلانٹ میں نے لے لیا ہے میرے یہاں ہے لگا ہوا پلانٹ یہ یہ وائن ہوتی ہے تو چلیے اس کو میں نے لے لیا ہے جس کو مجھے کٹنگز میں نے لے لیا ہے جو مجھے اس میں لگانی ہے تو اب میں آسانی سے اس میں لگا دیں گے اب آپ ایسا رگ لیجئے آپ کی جو بھی کٹنگ ہے اس کے بعد آپ اس میں مٹھی ڈالنا شروع کر دیجئے چلیے بسم اللہ تو یہ دیکھیں جی بہت عرصے سے سونچ رہی تھی میں یہ بنانا لیکن نہیں ہو رہا تھا مجھے آج بنا رہی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے ایک دم 5-10 منٹس میں آپ کے پاس یہ کچھ بھی آپ کو اس کو نہیں کرنا اگر آپ اس کو کرنا چاہے تو آئل پینٹ کر سکتے لیکن یہ ایسے بھی اچھا لگتا ہے جو ریال کلرز ہوتے ہیں چیزوں کے وہ بہت خوبصورت لگتے دیکھیں آپ یہ کتنا سا خوبصورت میں نے یہاں ہینگ کر دیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا پلانٹر بن گیا ہے گارڈننگ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑتی ہے تو یہ دیکھیں جی ضرور آپ ایسے پلانٹرز بنا کے لگائیے پلانٹس لگائیے بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ اس کو کھڑا بھی رکھ سکتے لیکن میں نے کیونکہ ہینگنگ پلانٹر بنائی ہوں تو اس کو ہینگنگ میں نے کر دیا تو امید کروں گی آپ کو یہ پلانٹر پسند آئے گا اور آپ ضرور بنائیں گی اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا فول واج کر لیجئے گا کیونکہ تھوڑا ڈبلو ٹی میرے پاس کم ہو رہا ہے اسی لئے تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا ہی پڑتا ہے تو فول واج ویڈیو میرا کر لیجئے گا پھر ملیں گے ایک اچھے سے نیو ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اور ایسے خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے رہیے بہت آسانی سے فری ہو جاتا ہے زیرو کاؤسٹ پہ یہ ریڈی ہوا ہے دیکھ سکتے آپ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جو پھیک دیتے ہم کچھرے میں اسی میں ہمیں میٹھی ڈالنی ہے اور اس کو ہم ایک اچھا سا پلانٹر بنا دیں گے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی میں سوکے ناریل کا پلانٹر کیسا بنائیں گے